سلام علیکم ویورس آپ سب کیسے امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میں بھی آپ کی دعوں سے ٹھیک ہوں اور جیسے کہ پچھلے ویلوگ میں بتایا کہ سسٹر بگر آ رہے تو ہم نے کیا پھل تیاری تو وہ لوگ پہنچنے والے ہیں بس یہاں پہ راستے میں ہیں تو آپ نے میری ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا پھل بوچ کرنا ہے تو یہاں پہ ویورس میں بنانے لگی ان کے لئے چائے تو پانی شانی ان کو جانا پلایا ہے تو چائے بنانے لگی ان کے لئے چائے یہ ریکھیں جی چائے میری چائے ریڈی ہو چکی ہے ابھی میں ڈال لیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے کپی رکھ لی ہیں اور ساتھ میں جانا میں سبزی بھی کٹیں گے کریں جی دیکھیں اور اس میں جانا چکن وگرہ ڈال کے میں نے بنانا ہے تو ابھی وہ کھانا کھا کے ہیں تو دیکھیں وہ کیا کھاتے ہیں ان کا پھل کھلا سے میں کھانا ریڈی کر رہی ہیں لیکن کل جانا سپیشل ان کے لئے صبح بناؤں گی دیکھیں جی چائے اور کےک ریڈی ہے جو میں اندر لے کر جا رہی ہے اور میری چائے میں اندر ہی رکھ لیا تو یہ میں اندر دوں گی بچے بھی ہیں ساتھ میں تو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں میورس میں بنانا رہی روٹیاں کیونکہ ہنڈی جائے میری ریڈی ہو چکی گو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی گو بھی چکن کا سالک جائے ریڈی ہے اور مہمان کہہ رہے ہیں ہم نے بس آدھی ہنڈی روٹی کھانی کیونکہ سسٹر کی طرف دوسری سسٹر کی طرف اور ریڈی وہ کھانا جائے پیٹ بڑھ کر کھا کے آئے ہیں بابا جان نہیں کرو اس لئے وہ کہہ رہے تھوڑا کھانا کھائیں گے تو ابھی جانا تھوڑا بہت کھا لے لیکن کل ان کی جانا اچھی خاصی جانا سیوہ کی جائے گی تو ابھی جانا میں ان کو اس لئے چھوڑ رہیں کیونکہ نا اور ریڈی وہ بہت زیادہ پھول ہے کھانا پینا کھا کے آئے ہیں یہ دیکھیں جی کہہ رہے ہیں کہ میں ممہ آپ کے ساتھ روٹی اپنار میں نے کہا بڑے ہو جاؤ گے پھر روٹی بنانا ہے کہتا نہیں ممہ میں ابھی آپ کے ساتھ چھوڑتا ہی روٹی بنانا ہوں گا میں مجھے روٹی بنان کے دھو گے آج میں بڑے دل سے اچھی چھوٹ چھوٹی روٹیاں جانا بھریک بھریک پتلی پتلی روٹی اپنار ہی ہاں نا بابا جانی بس چھیڑو نانا ٹھیک ہے ہم نے لگا دیا اور بھائی تو ابھی ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں تو آپ کو بتاتی چلوں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں کو میں بتا دوں کہ یہ میری سسٹر بولتی بھی نہیں اور سنتی بھی نہیں اور میری صغی بہن ہے اور یہ میرے بھائی ہیں ان کے ہزبن اور یہ بھی بولتے اور سنتے نہیں ہیں اور آپ کو ہشارہ کر کے بتاتے ہیں ہم لوگ بولتے سنتے نہیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شہزاد کے ساتھ ہشاروں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں تو یہ اسی طرح ہمیں سمجھاتا اور ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اور ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ جانے دے تو یہ کھانا کھا کے کہہ رہے ہیں ہم لوگوں نے جانا ہے تو یہ لوگ چلے جائیں گے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جانا ہم بھائی کہہ رہے ہیں مجھے جوب سے جانا نکال دیں گے تو میری جوب کا مسئلہ ہے تو مجھے آپ جانے دے تو ہم یہی کھانا تھوڑا بہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صرف آدھی آدھی روٹی کھانی ہے تو کھا کر جہا ہم لوگ چلے جائیں گے آئی ڈی کارڈ کا بھی ان کا کوئی ایشو ہے جی آئی ڈی کارڈ جانا ان کا انہوں نے کہا تھا بنوانا تو ایک دن سسٹر سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ جائیں تو ان کا جانا آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کا میڈیکل جانا بنے گا تو ان کو جانا ادھر نادرہ کے آفیس جانا پڑے گا تو پھر جا کے ان کا بنے گا تو یہ ان کا ایشو آرہا تو ان کا وہ بھائی یہی ڈسکس کر رہے ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا رہے ہیں کہ وہ بات ہم اسے شیئر کر رہے تھے نا تو ابھی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور ان لوگوں نے جانا پھر نکلنا بھی ہے تو میری تو کوشش تھی یہ یہاں پہ رہیں تو صبح چھٹی بھائی کر لے کل ان کی اچھی جانا تھوڑی سی کریں گے کھانے پینے کے حوالے سے میں نے کافی جانا پلان کیا تھا لیکن ابھی یہ کہہ رہے نہیں ہے آپ ہمیں جانے در ہماری جوپ کا مسئلہ ہے تو بھائی جانا پھر صبح جوپ پہ چلے جائیں گے تو یہ اگر آدھ ان کی ریسٹ ہو جائے گی تب ہی ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں تو ملتے ہیں اب کھانے کے بعد کیسا بنا ہے ان سے پوچھتے ہیں جی کیسا بنا ہے اچھا بنا ہے تو ان کو میں نے اپنا چینل بھی سبسکرائب اور ان کو میں نے اپنا چینل لگا کر دیا تاکہ یہ جانا گھر میں اب میرا چینل بھی دے سکتے ہیں ان کے پاس خون ہے تو یہ ویڈیو کال پہ ہمارے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں کہیں جی سسٹر جانا ساگ بنا کر لائی اس نے بنایا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کرے گی تو اسی وجہ سے یہ لوگ ہماری طرف بھی آئے ہیں ادھر بھی گئے تھے تو میں ان کو کہتے ہیں رک جائیں لیکن یہ نہیں رک رہے اور میں نے بہت زیادہ ان کو کنونس کیا ہے لیکن یہ نہیں ہو رہے تب یہ کہہ رہی ہمیں نہ یہ خالی کر دے تب ہی ہم لوگ جانا اپنے میں ڈا رہیں گے ڈی بے میں اور ان کو جانا کا بوکس میں دو کر دے دوں گی تو ان کو جانا ساگ کو جانا میں نکالتی ہوں یہ دیکھیں جی کہہ رہے خدا حافظ یہ مجھے جانا نراز کر کے جا رہے ہیں پر ان کی ڈیوٹی کا مسئلہ ہے تو میں جانا ان کو نہیں روک رہی ہے کیونکہ بھائی جانا کہہ رہے ہیں مجھے جانے دے ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ ان کو نیچے چھوڑنے جا رہے ہیں چلے یہ جی ہم لوگ ان کو چھوڑ کر ابھی جانا اندر واپس اپنے گھر جا رہے ہیں تو یہاں پہ گلی بھی ان کو جانا ٹھاپ کرنے آئے سے یہ دیکھیں جی مہمانوں کو بیج گئے رات کو گاڑی دھو رہا ہے میں سے بھائی لڑنے آئی ہوں کہ گاڑی کیوں دھو رہے ہیں تو کہہ رہا ہے جس ٹائم بھی ٹائم لگے بدے کو دیکھیں چاہیے ہیتھر بابا بھی میرے پیچھے آگیا ہے یہ آپ کا بھی ٹائم ہے کھیلنے کا گلی میں کافی زیادہ شعور ہے ہیتھر بابا بھائی